آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج میں تین چیزوں پر بات کرنا چاہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو پورے پاکستان میں زمنی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر میں ادر ایک باغنہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک وقت ہو کیا رہا ہے ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے جنرل الیکشن سے بات زمنی الیکشن جب ہوتا ہے آپ پاکستان کی پوری ہسٹری دیکھ لیں تاریخ میں ہمیشہ زمنی الیکشن کے اندر جنرل الیکشن کی بھی فیفٹی پرسن پولنگ ہوتی ہے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ پنجاب میں کچھ جگہوں پر تو جنرل الیکشن سے بھی دارہ پولنگ ہوئی ہے پرسنٹیج اور ریشو آپ دیکھ لیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آرڈ فرموری کو ایک بدترین دھانڈی کا جو ایک پاکستان کا ایک بدترین دھانڈی کی تاریخ حرکم کی گئی تھی یہ ابھی بھی اس کو دورا رہے ہیں اس کے علاوہ پنجاب کے لیشن کے دوران ایون سندھ میں آپ نے دیکھا کہ ریلی کی جانتی نہیں تھی ہمارے امیدواروں کے دفتر توڑے گئے ان کو جلسے نہیں کرنے دیئے گئے ان کو کیمپین نہیں کرنے دیئے گئے اور جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے تو اس سے حسابت ہو رہا ہے کہ بجائے اصلاح کرنے کے ادارے امیدواروں کے حکومتیں بنی ہیں جو کہ فارم فوری سیون بھی حکومتیں ہیں جو دھانڈی کے تاہرے تھے حکومتیں برائی گئی ہیں یہ اب بھی اپنی ساہ نہیں کرنا چاہتی اور مزید یہ اس نظام کو اور خراب کرنے کا پرام بنا کر بیٹھی ہے اب میں موازنہ کرتا ہوں اپنے صبح کا کہ ہمارے صبح میں الیکشن ہوئے میں چیلنگ کرتا ہوں یہاں پر کہ کوئی بھی ثابت کر دے کہ ہم نے کسی امیدوار کے لیے کسی طرح بھی کوئی رکاوٹ پیدا کی ہو ہم نے کسی طرح سے سرکاری طور پر کسی طرح سے کوئی دباؤ ڈالا ہو اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بوجود اس کے ہمارے ایک زلے کے اندر ہماری ہی پارٹی میں ہمارے ہی لیڈر عمران خان کے تصویر کے ساتھ ہماری پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ ہمارے شلاف کمپیر ہو رہی تھی الیکشن ہو رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری پارٹی کا ایک کارپون شہید ہوا اور اس کا بھائی الیکشن لڑ رہا تھا لیکن ہم نے سیفیورٹی بھی دی ہم نے کانونی طور پر حکومت ہوتے ہوئے رکاوٹ ڈال سکتے تھے ہم کیونکہ غیر کانونی کام تھا کہ ایک پارٹی کا نمائندہ نہ ہو کر کینڈیٹ نہ ہو کر وہ عمران خان صاحبی تصویر لگائے اور جنڈہ اس حوال کرے لیکن پھر بھی ہم نے اس لیے کہ ہم صرف یہ بات نہیں کرتے کہ ہم جمہوری ہیں عمران خان کا ویجن ہے اس کے مطابق ہم نے جمہوری طریقے سے کھلی چھوٹ دی کہ ہم بھائی الیکشن لڑے اور عوام کو پورا حق دیا کہ وہ اپنی رائے کے مطابق اپنے دل کے مطابق جس کو غور دینا چاہتی ہے غور دے عوام نے غور دیا عوام نے پر مائندہ چنا ہمیں خوشی ہے اس بات کی ہم عوام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اب ان مائندہ ان کے تقوات پورا اترتا ہے نہیں اترتا لیکن ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے جو عوام کے دلی رائے تھی عوام کے لیمینڈر تھا اس کا اترام کیا اور ان کے دیوے ووڈ کی عزت کی ورنہ دو نمبری ہم بھی کر سکتے تھے قانون کو ہاتھ میں لے کر غیر قانونی حقات ہم بھی کر سکتے تھے لیکن یہ فرق ہے کہ الحمدللہ ہم نہ دو نمبر ہیں نہ منافق ہیں نام قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہم پاکستان کی آئین کی پازاری کرتے ہیں اور ہم نے فری این فری الیکشن کرا کے ثابت کیا ہے انسان کی باتوں پر ایک این نہیں کرنا چاہیے اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے دوسری جو بات ہے وہ ہمیں ایک لیٹر آیا افاق کی طرف سے اور اس لیٹر میں ہمیں ایک آ گیا کہ بجلدی کی چوری ہو رہی ہے پختول خواہ میں اس حوالے سے ہمارے ساتھ وہ بات چیز کرنا چاہتے ہیں تو بلکن ہم برکم کرتے ہیں اس چیز کو لیکن اس سے پہلے جو بجلدی کی دو طرح سے بجلدی کے لحصے ہو رہے ہیں ایک سسٹم کی وجہ سے ہو رہے ہیں ایک عوام بجلدی چوری کرتے ہیں اس وقت سے ہو رہے ہیں لیکن ہمارے صبح میں ایک بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور آگے گھر میں بھی آ رہی ہیں عوام کو تکلیف ہم نظر آ رہے ہیں کہ مزید عوام کو تکلیف دے رہے ہیں تو میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ جو انہوں نے لیٹر لکھنے سے پہلے ہی کروائیاں شروع کر دیں اور واضح کے ذریعے لوگوں کو ایف آ رہے دینے شروع کر دیں پھر آپ نے جب بات چیت نہیں کرنی تو لیٹر کیوں لکھا آپ نے پھر اور لیکن آپ نے لیٹر لکھی دیا ہے اور آپ بات چیت کرنے کے مور پہ ہے تو پہلے آپ بات چیت کریں اور میں بڑا کیر میسیج دے رہا ہوں آئیوی صاحب کو کہ جب تک ہماری یہ بات چیت نہیں ہوتی تو بالکل واضح کے کہنے کے اوپر اس وقت تک یہ جو نہ جائے ایف آ رہی ہیں لوگوں پہ کروائے ہیں اس کو نہ کیا جائے اور قانونی طور پہ اگر کچھ چیت ایسی ہو بھی رہی ہے غیر قانونی تو اس کے لیے راستہ ہم نکالنے کو بھی تیار ہیں بات کرنے کو بھی تیار ہیں لیکن یہ کچھ طریقہ نہیں ہے جو انہیں اختیار کیا ہوا ہے اور میں یہ بھی وعدے کرتا ہوں کہ مجھے آپ پہلے نیٹیل بھیجے ہیں وہاں سے جو منسٹر ہیں وہ مجھے بھیجے وہاں سے کہ میرے صوبے میں اس وقت لاصل ہیں میں ان کو اون کرتا ہوں میں اپنی ہواں کو اون کرتا ہوں وہ جو لاصل ہیں